بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام میں اللہ السمت کا ایک ایسا خاص راز والا عمل الحمدللہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس عمل کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے الحمدللہ یہ عمل ہر ناممکن کام کے لئے بہترین ہے اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو یا صرف بیٹیا ہی بیٹیا ہوتی ہو بیٹا نہ ہوتا ہو تو الحمدللہ ان کے لئے بھی یا جن کے یہاں پر صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہوں بیٹیا نہیں ہوتی ہوں تو الحمدللہ ان کے لئے بھی ہو یا کسی کا کوئی بھائی باپ وغیرہ جیل قید خانے کے اندر ہو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے آزادی مل جائے اس کو وہاں سے رہائی مل جائے یا وہ گناہ جو قیدی سے ہو گئے ہو تو انسان کے اندر بری عادتیں ہو جیسے نشے کی عادت شراب کی عادت یا عورت کی عادت ہو تو الحمدللہ اس سے چھٹکارہ پانے کے لئے یا جیل سے رہائی پانے کے لئے یا کسی عیب کسی بھی عیب سے چھٹکارہ پانے کے لئے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی پرہیزگار بن جائیں اللہ کے مقدس بندے آپ بن جائیں یا آپ چاہتے ہیں کہ مدینے والے آقا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو عشق نصیب ہو جائے یا آپ نشاہ چھڑانا چاہتے ہیں یا آپ کی تنگ دستی غربت سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں یا شادی نہ ہوتی ہو غرض کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ناممکن مسئلہ ہو یہ عمل بہت پرتاتیر ہے اور اپنے لئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی اور کے لئے بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں اس عمل کا آخری راز یہ ہے کہ اس عمل میں دعا آخر میں نہیں کرنی بلکہ درمیان میں کرنی ہے یعنی اس پورے عمل کو خود دعا بنا لیں پھر رب کے کرم اور فیوس کا متوجہ ہوتا خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں الحمدللہ یہ عمل بہت پاورفل مجرب ہے یا آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں جنات نے آپ کی زندگیوں کو تنگ کر رکھا ہے یا شیعتین نے آپ کی جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں یا دشمن آپ کی جان پر غالب آ چکے ہیں بہرحال عمل کا میں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں ہوا ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیں ایسا عمل آپ کو ہرگز نہیں ملنے والا ویسے تو الحمدللہ پورا سال اس عمل کو کر سکتے ہیں یاد رہے پورا سال سال بھر میں کبھی بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر محرم سے اس کی ابتدا کی جائے تو اس کی قبولیت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے سبحان اللہ عمل یہ ہے کہ ایک کلو گندم یا چاول آپ نے گہوں یا چاول ایک کلو لے لینے ہیں اور پھر کسی چھوٹے بچے سے ان چاول یا ان گندم کی ایک مٹھی بھروا لیں یعنی کہ بچے سے کہیں کہ بیٹا ان چاولوں میں سے یا ان گہوں میں سے آپ نے ایک بھر کے مٹھی اٹھا لینی وہ بچہ اٹھا لے گا اور وہ علیدہ کسی ٹرے یا کسی برتن میں آپ نے رکھ لینے کے ہیں بچے کی معصوب مٹھی سے تاثیر بڑھ جاتی ہے وہ ہاتھ جو کبھی نافرمانی کے لیے نہیں بڑھے اب اس ایک مٹھی چاول یا گندم کے ہر دانے کے لجائے قلبی اور درد سوزے کے ساتھ آپ نے اللہ السمد پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے اب بچے کے ہاتھ میں جتنے چاول آئیں گے جتنی مٹھی آئیں گی تو وہ تمام آپ نے ٹرے میں لے کر رکھ لینی ہے اور اس میں سے ایک دانہ اٹھانا ہے اللہ السمد پڑھنا ہے اس پہ دم کرنا ہے ایک طرف کو رکھ دینا دوسرا دانہ اٹھانا ہے اللہ السمد پڑھنا اس پہ دم کرنا ہے پھوک مر دینا پھر رکھ دینا ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنا ضروری ہے گھر کے افراد مل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد ان چاولوں کو یا گندم کو باقی کے جو ایک کلو میں سے یا گندم میں سے آپ نے وہ مٹھی بچے سوٹوائی تھی انہی میں واپس آپ نے مکس کر لیں اور صاف پانی جہاں مچھلیاں ہو وہاں آپ نے ڈال دینی ہے ڈالنا صرف صاف پانی میں ہے جیسے طلاب نہر سمندر دریا وغیرہ یہ عمل کی جو مدت رہے گی وہ کم سے کم چالیس دن یا ستر دن یا نوہ دن کرنا ہے یعنی ہر روز ایک کلو چاول یا ایک کلو گندم ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی لے سکتے ہیں لینا ہے اور ایک مٹھی پر یہ پڑھ کر چاولوں میں یا گہوں میں چاول کو چاولوں میں یا گہوں ہیں تو گہوں میں مکس کر کے پانی میں مچھلیوں کو ڈال دیں الحمدللہ یہ عمل ہر ناممکن کین یہ بہترین پاورفل مجرب عمل ہے ضرور کریں اور فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر بگلے ہوئے ہر رکے ہوئے کام بہ آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے بہترین پاورفل مجرب عمل ہے ضرور کریں فائدہ اٹھائیں ہمارا کامتہ ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ